حروض کے ناشپتی بلادیمین پتن کو اپنے فیصلے کے انجام کا پورا اندازہ تھا باوجود اس کے انہوں نے اپنی سینہ کو اٹیک کا عدیش دیا ایسے میں سوال یہ ہے کہ یوکرین پر حملے کی پیچھ یہ پتن کا سیکرٹ پلان کیا ہے آخر پتن کیا سادھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں دنیا کے ساتھ ساتھ خود روس کے راشپتی بلادیمین پتن بھی جانتے تھے اگر جنگ ہوئی تو اس کا انجام یہی ہوگا باوجود اس کے نہ تو دنیا کی مہاشکتیاں روس کو دھمکانے سے باز آئیں اور نہ ہی خود روسی راشپتی ان دھمکیوں سے ڈرے اور انجام یوکرین کو بھگتتا پڑا روس جب یوکرین کی سیما کے قریب اپنے سینکوں کا جماوڑا لگا رہا تھا کالا ساغر سے لے کر بیلا روس میں یدہ بھیاس کر رہا تھا تو امریکہ سمیت جرمنی بریٹین فرانس کہہ رہے تھے روس نے یوکرین پر اٹیک کیا تو اس کو انجام بھگتتا پڑے گا امریکی راشپتی بائیڈن کی یوکرین پر اٹیک سے پہلے اور بعد کے دو بیان آپ کو سناتے ہیں جس سے ساف ہو جائے گا ان دیسوں کی کتنی اور کرنی میں کتنا برک ہے شکریہ مجھے گا آپ نے سنا کس طرح روس کے حملے کے بعد بائیڈن کے سر بدل گئے یہاں ایک اور بات جان لینی ضروری ہے امریکہ برٹین زرمنی نے روس پر کچھ پرتیبند بھی لگائے تھے دنیا کو لگا روس اس سے ڈر جائے گا لیکن ہوا اس کے اتر پرتیبند کے باوزود روس نے یکرین پر حملہ کیا تو کیا روس کو مہا سکتیوں کے پرتیبندوں کا بھی ڈر نہیں ہے دراصل روس پر جو پرتیبند لگائے گئے وہ اتنے اثاردار تھے ہی نہیں اس لیے یکرین پر حملہ کرنے سے روس نہیں ڈر آ امریکہ نے روس کے دو سرکاری بینکوں کو یو ایس یوروپ میں کاروبار سے روکا لیکن ریٹیل آپریشن سے ان کا لینہ دینا نہیں ہے اس لیے روس پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا اسی طرح زرمنی نے 11.6 ارب ڈالر کی نارڈ سٹریم ٹو گیس پریوجنا روک دی لیکن یہ روک استھائی ہے حالات سدھرتے ہی پھر بہال ہو سکتی ہے وہیں برٹین نے پانچ روسی بینک کو اور تین روسی ارب پتیوں پر پابندیاں لگائیں لیکن اس کا پربھاو بہت سیوی دائرے میں ہی ہے ظاہر ہے یہ پرتیبان پتین کے زنگی ارادوں کو روکنے کے لیے ناکافی تھے جس کا انجام دنیا نے دیکھ لیا ہے موسیقی بیرو ریپورت ٹیمس نا نا بھارت